جی بالکل فیضاباد کے مقام پر راول پنڈی میں اس وقت جلسے کی تیاریاں جاری ہے عمران خان کی کل 26 تاریخ کی عمران خان نے کال دیا پورے پاکستان کو کہ وہ فیضاباد پہنچے جہاں پہ وہ ایک بڑے اجتماع سے خطاب کریں گے اور اس سے پہلے ہی تین چار روح سے یہاں پہ تیاریاں جاری ہے کیمپ لگائے گئے تھے راول پنڈی مقلیف جو مقامی قیادت ہے ان کی طرف سے اور کیمپنگ میں شام کے اوقات میں روزانہ کی بنیاد پر یہاں پہ سینکڑو کارکنان آتے رہے یہاں پہ جلسے کی صورتحال تو پہلے ہی نظر آری تھی لیکن آئے تو ایک عوام کا جمع غافیر ہے اس وقت مری روڈ کے اوپر بڑی تعداد ہے کثیر تعداد کارکنان کی تحریک انصاف کی ریلیا نکالی جاری ہے اور کل کے جو عمران خان کا احتجاجی دھرنا ہے اور ساتھ میں ان کا ایک جلسہ ہے جسے وہ خطاب کریں گے اور اس کے بعد کا وہ لاحے عمل بھی دیں گے کہ یہ جو انہوں نے پہلے لانگ مارچ شروع کیا تھا اور اس کے بعد 26 تاریخ کی کال دی تھی پنڈی کے اندر اور پھر بعد میں ابھی تک ان کی طرف سے یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ یہ لانگ مارچ ختم کر دیا جائے گا یا اس کو دھرنے کی صورت میں کنورٹ کر دیا جائے گا لیکن دوسری طرف ساتھ ہی بلکل پارک میں مری روڈ کے اوپر ہی بڑی تعداد میں کیمپ جو ہے وہ لگا لیے گئے ہیں کارکنان کے ٹھہرنے کے لیے ان کا رہنا پینا کھانا سارے انتظامات یہاں پہ کر لیے گئے ہیں ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ کارکنان ٹھہر سکتے ہیں اور کافی زیادہ درجنوں یہاں پہ کیمپ لگائے گئے ہیں پورا پارک جو ہے اس وقت بھرا پڑا ہے کیمپ لگا کے تاکہ جو کارکنان دوسرے شہروں سے آئیں تو وہ یہاں سے ٹھہر سکیں یہاں پہ قیام کر سکیں اس صورتحال میں کیا امران خان کا اگلا لاحی عمل کیا کریں گے لیکن اس وقت کارکنان کا جوش و جذبہ وہ دیکھنے والا ہے کافی زیادہ یہاں پہ پارٹی پرچموں کی بہار ہے اور ساتھ میں یہاں پہ فیاضل حسن چوہان ہے اور دیگر قیادت ہے اور بڑی تعداد میں کارکنان نوجوان خواتین بڑی تعداد میں یہاں پہ شریک ہیں اور امران خان کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی پیغام دے رہے ہیں کہ جو بھی کال امران خان دیں گے وہ اسی صورت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو اس وقت جو کارکنان ہے ان کا جوش و جذبہ کافی زیادہ دیدری دکھائی دے رہا ہے اور یہ تیاریاں جو آج بھی جاری ہیں اور پچھلے تین چار روز سے جاری تھی رات کے اوقات میں جب شام ڈھل جاتی ہے تو اس کے بعد یہاں پہ بھرپور اجتماع ہوتا ہے کارکنان آتے ہیں ریلیا بھی نکالتے ہیں مقامی قیادت ان سے خطاب بھی کرتی ہے پارٹی ترانے بھی یہاں پہ بجرے ہوتے ہیں تو کافی زیادہ جلسے سے پہلے ہی جلسے کی صورتحال یہاں پہ ہوتی ہے تو ابھی بھی بڑی تعداد میں پنڈی کی عوام دوسرے شہروں سے لوگ بھی یہاں پہ آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ کل ہو اور پھر امران خان آئے ان سے خطاب کریں اور اگلا لاحیہ عمل دیں